نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الغجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن الحسن کال علم علمان فعلم في الکلب فذاک علم نافی و علم علل لسان فذاک حجت اللہ عز و جل علبن آدم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا علم دو طرح کا ہوتا ہے ایک علم تو وہ ہے جو زبان سے گزر کر دل میں جگہ پکڑتا ہے یہی علم قیامت میں کام آئے گا اور ایک علم وہ ہے جو صرف زبان پر رہتا ہے دل تک نہیں پہنچتا یہ علم اللہ عز و جل کی عدالت میں آدمی کے خلاف حجت اور دلیل بلے گا محترم ناظرین میں نے دارمی میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور جس کا لفظی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے گوشت گزار کیا ہے اور جس کے راوی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہو ہے ایسے آدمی کو اللہ یہ کہہ کر سزا دے گا کہ تُو تو سب کچھ جانتا تھا بلکہ سب کچھ جانتا بوجھتا تھا پھر عمل کا توشہ اپنے ساتھ کیوں نہیں لیا جو یہاں تیرے کام آتا کہ عمد کی دن اللہ تعالی اس آدمی سے یہ سوال کرے گا جس کی زباہ پر علم تھا لیکن اس کے دل پر اس کا اثر نہیں تھا محترم ناظرین ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہو چونکہ نواسہ رسول ہے سردار جنت ہے زہد و تقویٰ کے امام ہیں اور حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر ہے اور جن کی تربیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہوئی اور جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پیار تھا اور جن کی وجہ سے سجدے بھی آپ لمبے کیا کرتے تھے تو محترم ناظرین حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہو نے بہت بڑی بات کی ہے کہ علم دو طرح کا ہوتا ہے ایک زبان پر اور ایک دل پر جو دل تک پہنچتا ہے وہ قیامت میں ہمارے کام آئے گا جس کا اثر جس کا دل و دماغ تک جس کے اثرات چھو لیتے ہیں جس کی حکانیت اور جس کی صداقت پر دل بھی انتہائی مطمئن ہوتا ہے نفس مطمئن ہو جاتا ہے جس علم پر جب انسان زبان سے علم ادا کرتا ہے علمی گفتگو کرتا ہے اور جب تک دل اس کی تصدیق نہ کرے زبان نے تو اقرار کر دیا تصدیقم بالکلب جب ہی وہ ایمان بنے گا کہ زبان سے اقرار ہو اور دل سے تصدیق ہو وہی سچی بات ہے وہی سچا عمل ہے وہی قیامت کے دن کامیاب ہوگا اب ہم اکثر اور بیشتر علماء کرام کو دیکھتے ہیں زاکرین کو دیکھتے ہیں وائزین کو دیکھتے ہیں اور خطیبوں کو دیکھتے ہیں کہ جو بڑی اچھی گفتگو کر لیتے ہیں اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو گفتگو کرنے کے تو دھنی ہوتے ہیں لیکن عامال کے دنیا میں جا کے زیرو ہو جاتے ہیں جیسا کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں محجد تو بنا لی شب بھر میں ایمہ کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا ہمارے من میں پاپ ہے جب تک ہم من کو پاک نہیں کریں گے جو ہم زباں سے کہہ رہے ہیں جب تک اس کی تصدیقی مہرنی لگے گی دل سے اور جب تک دماغ اس کو جسٹیفائی نہیں کرے گا وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا یہ ایسا کون سا عمل ہے جو اللہ کی عدالت میں قابل قبول ہو جائے کہ جس کی تصدیق دل نہ کرے دل کی تصدیق دماغ کے کسوٹی پہ پرخ کر جو عمل کیا جاتا ہے اللہ کو وہ بڑا پسند ہوتا ہے اور خشو خضو کا جو ایک ایسا لفظ ہے اور جب تک دل کو شامل نہیں کریں گے صرف جسم کو شامل کریں گے تو خشو خضو نہیں ہو سکتا جس کام میں دل لگی نہ ہو جہاں چاہا وہاں رہا جب تک من نہ چاہے اس کا مسکو بھی نہیں آتا جو دل سے نماز پڑھی جاتی ہے اس میں بڑا سکول ہوتا ہے اور جو صرف زبان سے پڑھی جاتی ہے وہ بے سکون ہوتی ہے وہ جلد بازی میں بندہ پڑھتا ہے اور اللہ کو وہ عبادت قبول ہے جو زبان سے بھی عدیگی ہو اور دل سے اس کی تصدیق ہو اور دماغ اس کو تسلیم کرتا ہو کیا ہی بڑی بات حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمی ہے جو دل کو چھو لینے والی ہے العلم و علمان یعنی تعلیم علم شعور بات چیت اچھی گفتگو دو قسم کی ہے فعلمن فلکل بھی ایک علم جو دل پہ ہوتا ہے فذالک علمن نافیون یہی نفع بخش علم ہے اب جب تک ہم جو زبان سے کہہ رہے ہیں اس کو جب تک دل میں نہیں اتاریں گے دل ہماری گفتگو کی تصدیق نہیں کرے گا عمل کیسے کیا جا سکتا ہے وہ تو ایک کان سے سنی دوسرے کان سے نکل گئی سنی ان سنی کر دی آج الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے سوشل میڈیا ہے آج ایک لمحے میں بات دوسری تک پہنچاتی ہے اگر جوٹھی خبر دی جائے اس میں صداقت نہ ہو تصدیق نہ کی جائے تو وہ فیک نیوز ہوتی ہے اسی طرح جب ہم زبان سے بات کرتے ہیں تقریر کرتے ہیں تحریر ہاتھ سے لکھتے ہیں جب تک دل اس کی تصدیق نہیں کرے گا جب دل اس کی تصدیقی سرٹیفیکیٹ نہیں دے گا اور یقین جانئے کہ اگر ہم کہیں جی انسانوں کو انسان نہیں یہاں معاخضہ اللہ کی ذات کرے گی انسانوں کو تو شاید ہم زبان سے تسلی دے سکتے ہیں دل تو نہیں دکھا سکتے نا دل تو اللہ دیکھتے ہیں علیم بی ذاتی صدور تو اللہ کی ذات ہے حسیب تو وہ ذات ہے خبیر وہ ذات ہے وہ دل کے معاملات کو سمجھتا ہے وہ دل کی دھڑکنوں کو سمجھتا ہے بیٹنگ آف ہارٹ کو دیکھتا ہے جب جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رسیاں اور لاتیاں پھیکی تو وہ سامپ بن کر دوڑنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے خوف سا محسوس کیا اللہ نے فرم لا تقف انک انت العالی اے موسیٰ گھبرائیے نہیں اب انسان تو گھبرا جاتا ہے نا لیکن موسیٰ علیہ السلام بہت علول عاظم پیغمبر تھے سامپ دیکھ کر تھوڑا سا ججکے تو اللہ نے فرم ججک نہیں تو آلہ ہوگا تو ہی جیتے گا یہ جو جادوگروں کی کرامتے ہیں یہ جو ان کی شرارتے ہیں جو ان کا ایک غلط اقدام ہے جو بلیک نالوج ہے اس پر تو چھا جائے گا تیرا آسا پھینکو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب آسا پھینکا تو نگل گیا سارے ان کے ساپوں کو جو دوڑ رہے تھے وہ آنکھوں پہ جادو تھا جادو کر کے لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے دل گھبراتا ہے تو اس گھبرات کو پھر کس نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی تھوڑا سا جو خوف وہ کس نے دیکھا اللہ نے دیکھا پھر کس نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی اسے رب کائنات نے تسلی موسیٰ لا تخف اے موسیٰ گھبرانا نہیں ہے انکا انتا العالی تو ہی عالی رہے گا تو ہی برتر رہے گا کیوں تو میری طرف سے آیا ہے تو سچا رسول ہے تجھے میں نے بھیجا ہے یہ شیطانی عمل ہے یہ تو ایک دکھلاوہ ہے یہ تو ایک جادو آنکھوں پہ جادو کر لیتا ہے یہ تو تخیل کے دنیا میں رہنے والے شیطانی دنیا میں رہنے والے اور باطل تو چھڑ جانا ہے اور حق نے آ ہی جانا ہے چھا جانا ہے حق نے تو میرے دوستو جب تک ہم دل سے تصدیق نہیں کریں گے جو بھی ہم کہتے ہیں اور میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ اس کی تصدیق اللہ کرے گا یہ نہیں ہے کہ ہم نے لوگوں کو مطمئن کرنا ہے لوگوں کے اتمنان کیلئے لوگوں کے سامنے تو ہم اپنی زبان سے جو بھی کچھ کہہ دیتے ہیں کہہ دیتے ہیں وہ تو شاید اس پہ یقین بھی کر لیتے ہیں رب العزت کی ذات جو علیم بزاتی صدور ہے وہ دلوں کی دھڑکنوں کو جانتا ہے میں نے موسیٰ علیہ السلام کی مثال اس لئے دی ہے کہ قرآن مجید ثابت ہے کہ جب تھوڑا سا خوف زدہ ہوئے تو اللہ نے فرمایا ہے تو خوف زدہ نہ ہو انشاءاللہ تو ہی ان پر برتر ہوگا عالی ہوگا تو اللہ تعالیٰ دلوں کی رازوں کو جانتے ہیں دلوں کی دھڑکنوں کو جانتے ہیں انسان کے تخیل کو جانتے ہیں وہ جو خیال کرتا ہے بلکہ جو پتہ گرتا ہے اس کی گراوٹ کو جانتے ہیں اللہ کے سامنے کیا چیز پوشید ہے اس لئے ہم نے حساب اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے دینا ہے اس لئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فرمان ہے علم جو دل تک پہنچتا ہے وہی نفع باش علم ہے اور جو زبان پر وہ علم آتا ہے وہ اللہ کے لئے دلیل اور حجہ بن جاتا ہے اللہ فرمایا کہا تو تو یہ بات کہتا تھا اور تو نے اس بات پر عمل نہیں کیا تھا دنیا میں تو تو بڑی تقریریں کرتا تمہاری بڑی تحریر تھی تو بہت بڑا فلسفر تھا زبان سے تو تمہارے الفاظ ایسے تھے لیکن عملی طور پر تم نے کچھ نہیں کیا تو اس لئے ہمیں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے وہ بہت بڑی ذات ہے اللہ کی ذات کے سامنے ہم چھپ نہیں سکتے ہم دنیا کو تو دوکھا اور دغا دے سکتے ہیں فراد کر سکتے ہیں اور ہم اپنے کتاہیوں کو چھپا سکتے ہیں بدعمالیوں اور برائیوں کو چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے نہ ہم برائی چھپا سکتے ہیں نہ نیکی چھپا سکتے ہیں اس لئے نہ ہم دلوں کی دھڑکنیں نہ دلوں کا احساس نہ دل سے کی گئی اس علم کی تصدیق چھپا سکتے ہیں اللہ ہمارے دلوں کو دے کر عمال کا حساب کتاب کرے گا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں جو ہم کہتے ہیں دل پر بھی وہ اترے اور عمل کی زندگی سے گزرے تاکہ ہماری عمال کی جو زندگی ہے جو ہم عمل کرتے ہیں جو ہمارے عمال ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں سرخ روح ہوں گے تو ہم کامیاب ہوں گے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين